اسلام علیکم ویورز خوشی مککول چینل میں آج میں آپ کو ایزی میتھڈ کے ذریعے بوکس پلیٹ ڈالنے کا طریقہ دکھاؤں گی بہت ہی ایزی میتھڈ ہے آپ اس کو بغیر سکپ کیے دیکھئے گا آپ اپنی بیبیز کے فروک میں کس طریقے سے بوکس پلیٹ ڈالتی ہیں اس کے لیے اونلی بوکس پلیٹ ڈالنے کا طریقہ یہ ہے پہلے آپ نے سب سے پہلے بوڈی کی جتنی بھی ورث ہوتی ہے آپ نے وہ لینی ہے یعنی کہ میں اندازن اپنی بیبیز کی ورث لے رہی ہوں 13 انچ یعنی کہ اس کی ورث صرف 13 انچ لیں آپ اپنی مردی سے 12 لیمن بھی لے سکتی ہیں یہ دیکھیں ویورز میں نے بوڈی کی لینج تقریبا لے لیے 8 انچ اور اسی طرح اس کی میں نے شولڈر کی تقریبا 4 لے لیے اور آرم ہول بھی 4 پوائنٹ لیے اور اسی طرح نیک لائن 2 انچ یہ ون ائر بیبی کی بوڈی کی لینج اور ورث میں آپ کو بتا رہی ہوں اسی طرح آپ نے کٹ کرنا ہے دیکھیں گے 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 ٹو انچ فرنٹ پر آپ دیپ کٹنگ کریں دیکھیں ویواز ہم نے بوڈی کا مارجن 55 پوائنٹ سٹیچنگ کا اس میں اندر فولڈ کرنا ہے آپ کو میں سمجھانے کے لئے ایسے بول رہی ہوں آپ نے اندازاً اس طرح فولڈ کر لینا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس کپڑا ہے جو ہم نے فلیر بنانی ہے اس کی ہم نے ٹوٹل کی ویرد لینی ہے تین گناہ یعنی کہ تین بار آپ بوڈی کی ویرد کے مطابق کپڑے کو لے لیں اس میں سلائی کا مارجن میں شامل نہیں کر رہی اینڈ پر میں ایک انچ ایکسٹرہ لوں گی جو دونوں سائٹ کی سلائی ہو جائے گی تو ویرد یہ فرنٹ کی فریل ہو گئی اب بیک سائٹ کی فریل سے کسی اندازے سے میں نے لیے یہ دبل فولڈ ہو گیا ہے اگر آپ کا کپڑا چھوٹے برکہ ہے تو آپ اس میں سلائی سائٹ میں لگا لیں گی اگر آپ کا بڑے برکہ ہے ایک ہی آپ کی سٹیپ پٹی بنی گی تو آپ کو ایک سائٹ سلائی لگانی ہوگی ورنہ چھوٹے بر میں ڈبل سلائییں لگتی ہیں جیسا کہ یہ ہمارے پاس ڈبل برکہ ہے بڑے برکہ ہے تو ہم ایک سائٹ کی سلائی لگائیں گے ایک سائٹ کی سلائی ہماری بند ہے تو ہم اس حساب سے ون انچ کم لیں گے اور سینٹر کا ہمیشہ آپ نے نشان لگانا ہے بوکس پلیٹ دینے سے پہلے اب میں اس کا ایزی میتھڈ آپ کو بتاتی ہوں آپ سیم اس اندازے سے جب بھی بوکس پلیٹ ڈالیں گی انشاءاللہ آپ کو بہت ایزی لگے گی ویورز ایزی میتھڈ کے لیے مجھے یہ جو ڈبل خورڈ میں نے کیا ہے اس کو میں کٹ کروں گی سائٹ سے کیونکہ آپ کو سمجھانا مقصد ہے ہمیں یہ مشکل نہیں لگے گا لیکن آپ کو ایزی میتھڈ کی وجہ سے میں یہ کٹ کریں دونوں پیس الگ الگ بوکس پلیٹ میں اس کی سائٹنگ کرتی ہوں سینٹر میں کٹ کا نشان بوڈی ہو اور فریل میں لازمی لگا ویورز یہ ٹوٹل ہمارے کپڑے کی فریل کی لیندھ ہو گئی تھرٹی سیکس دیکھیں ہم نے درمیان میں سینٹر میں جو نشان لگایا ہے اس میں آپ نے اس طرح مارجن اس طریقے سے اس کے نشان لگانے ہیں یہ دیکھیں جس طریقے سے میں نشان لگا رہی ہوں پہلے میں نے سینٹر کا نشان لگانا ہے پھر ٹو ٹو انچ کے گیپ سے تمام فریل میں میں نے ٹو ٹو انچ کے نشان لگا لینے ہیں رائٹ سائیڈ بھی اور لیفٹ سائیڈ بھی تو میں نے آپ کو سینٹر سے سٹارٹ کر کر اس لئے بتایا ہے تو آپ کو آسانی رہے دیکھیں میورز ٹو ٹو انچ کے فاصلے پر آپ نے سیم اس طرح نشان لگانے اس طرح آپ کی باکس پلیٹ میں ذرا سی بھی مسٹیک نہیں ہوگی دیکھیں میورز اب پوری فریل میں ٹو ٹو انچ کے نشان لگ گئے ہیں اب میں آپ کو باکس پلیٹ ڈالنے کا ٹریک بتاتی ہوں آپ نے سینٹر سے سٹارٹ کرنا اگر آپ شروع سے سٹارٹ کریں گی تب بھی وہی میتھڈ ہے آپ سٹارٹ درمیان سے کریں یہ دیکھیں سائیڈوں کی ٹو ٹو انچ کی جو میں نے نشان لگائے ہیں انہیں آپ نے اکٹھا سینٹر کیے نشان کے ساتھ پین اپ کرنا ہے یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں کے جو ہمیں نے ٹو ٹو انچ کے نشان لگائے تھے اس کو درمیان کے نشان کے ساتھ ایسے پین اپ کرنا ہے ہماری ایک باکس پلیٹ سینٹر کی سیٹ ہو گئی سیم اسی میتھڈ سے جب ہم نے سیکنڈ نشان کو اس کے سینٹر کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اور اس کے دوسری سائیڈ کے نشان کو اسی سینٹر کے نشان کے ساتھ اس کے بلکل ساتھ اٹیج کرنا ہے ویورز آپ کو ویڈیو میں سمجھ آ رہا ہوگا جیسے نشان لگائے ہیں ان تین نشانوں کا ایک سینٹر بنانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہماری باکس پلیٹ اسی طرح یہ تین نشانوں کا ایک درمیان میں اس طرح دوسری سائیڈ سے ایک اس کے درمیان میں یعنی ایک سائیڈ سے ہم نے دائن سائیڈ سے فولڈ کرنا ایک بائن سائیڈ سے فولڈ کرنا ہے اور سینٹر کے نشان پر لا کر اسے پین اپ کر دینا ہے ویورز سیم اسی ٹریک کے ساتھ میں نے دوسری سائیڈ میں بھی ایسی بوکس پلیٹ دینی ہے یہ دیکھیں ہمارا سلائی کا مارجن بچ گیا ہے تقریبا تھری انچ ہمارے پاس کپڑا بچا ہے ہم جس میں سے ون انچ لائی کر لیں گے فیٹنگ میں اور اس کے بعد اسی طرح سیم دوسری سائیڈ کی بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویورز سیکنڈ سائیڈ کی یعنی کہ ہم دوسری سائیڈ کی بھی سیم اسی ٹریک سے پلیٹس دے رہے ہیں آپ چاہیں تو ڈریکٹ سلائی مشین سے اوپر کی طرف مشین بھی لگاتے رہیں اس سے بھی آپ کو بہت آسانی لگے گی چاہے تو آپ اس کو آئرن سے پریس کر لیں تب بھی بہت آسان رہے گا یہ صرف ہم نے آپ کو ٹریک سمجھانے کے لیے ایسے کیا ہے دیکھیں سائیڈوں سے پورا پورا سلائی کا کپڑا آئے اگر آپ نے بوکس پلیٹ ایکسٹرا دینی ہے تو آپ کپڑے کو بوکس پلیٹ یعنی بڑی بنائیں تھری انچ کی فور انچ کی اور آپ نے صرف ویسٹ کو دیکھنا ہے بوڈی کی ویسٹ کے مطابق ساری بوکس پلیٹ کو بیوائٹ کرنا ہے اب ویورز یہ دیکھیں میں نے ٹوٹل پلیٹ بوڈی کے ساتھ اٹیچ کر دی ہیں صرف یہ بوکس پلیٹ میں نے میتھڈ بتایا ہے کہ ناکے میں سٹیچ کر رہی ہوں اب اس کے بعد آپ جب بوکس پلیٹ اس کے ساتھ بوڈی کے ساتھ اٹیچ کر لیں تو آپ نے اس کو آئیرن کرنا ہے اوپر اوپر سے یعنی کہ ٹوٹل بوکس پلیٹ جیسے میں نے پریس کیے نیچے تک آپ نے پہلے اس کو آئیرن کرنا ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں آئیرن کرنے سے یہ ہوگا کہ ہماری بوکس پلیٹ جہاں جہاں ہم نے اس کو سیٹ کیا ہے یہ فلیر وہاں وہاں پر پریس ہو جائیں گے اور نیچے سے فلیر کھل جائیں گے دیکھیں میں نے اوپر اوپر اس میں آئیرن کیا ہے نیچے ہم نے جب فلیر اس کو کھولا ہے یعنی کہ جب ہم اسے فولڈ کر لیں گے پی کو کروا لیں گے یا ریبن تو یہ فلیر پہنے کے بعد اس طریقے سے کھل جائیں گی اور اس کے یہ آئیرن والے نیچان ہلکہ ہلکہ آپ کو نمائی تو ہوں گے لیکن اس کا آئیرن کرنا بہت ضروری ہے صرف اوپر کے پورشن میں اس طریقے سے یہ پریس شدہ بوکس پلیٹ بہت ہی پیاری لگیں گی اگر آپ کو میری یہ ٹریک میتھڈ پسند آئے تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ میری ٹپس کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور میرے فیس بک خوشی مکول پیڈز کو جوائن کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے اوکے اللہ حافظ